السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کچھ پاش ہوں گے گھروں میں آباد ہوں گے ماہی کا کمنٹ تھا کہ فکری اور فنی محاصن کا جائزہ بیس ماہ کے حساب سے آپ بتا دیں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فکری اور فنی جائزہ ہوتا کیا ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا مطلب فکری جائزہ کے شاعر کیا سوچ کے لکھ رہا ہے شاعر نے کیا تھوٹ ہوئی اس کے دماغ میں جو اس نے یہ شیر لکھا اور فنی جائزہ کہ اس نے اندر کیا کیا چیزیں استعمال کی کیا اس نے کوئی لفظ استعمال کی ہے یا اس نے کوئی متزاد ورڈز یا مترادف ورڈز استعمال کی ہیں یا اس نے ایسی کیا خوبی بیان کرنے کے لئے کوئی اراد المثل استعمال کیا ایسی چیزیں ضمیر کن فکان لکھا ہوا ہے کوئی بھی ڈیفکل ورڈ اگر آپ کسی بھی ڈیفکل ورڈ کو مطلب اگر آپ اس کو سیم تو سیم تشریح میں لکھ دیتے ہونا تو یہی تو آپ کو اگزیمینر چیک کرنا چاہتا ہے کہ آپ ایک ورڈ کو کتنا ڈسکرائب کر سکتے ہو یہی آپ کے ایفرٹس وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے دیکھنے ہیں کہ کتنے بھی اندر ورڈز جتنے بھی ہیں اور آپ نے ان کو بس ڈیفائن کرتے رہنا ہے اور اینڈ تک اس کو لے جانا ہے بس پھر آپ کسی شریح کمپلیٹ ہو جائے گی جس طرح حصہ نصر میں آپ کرتے ہیں ایک سلیس اردو بیان کرتے ہیں آپ کو ایک پیرا دیا جاتا ہے مشکل الفاظ کا اور اس کو اپنے آسان لفظوں میں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے لیکن تشریح میں آپ نے اس کو اسے ڈبل مزاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے اور آپ نے کہا تھا حضر رامے سے اس کی تشریح کا بتا دیں پہلے تو آپ اس کا مفہوم بیان کریں گے جو آپ کو دیا جا رہا ہے اور اس میں جو مشکل الفاظ آئیں آپ ان کے میننگ یاد کریں ان کو آسان لفظوں میں لکھیں پہلے مفہوم آپ کا زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا پانچ یا چھے لائنوں کا جب آپ تشریح کرنے لگیں گے تشریح کرتے وقت آپ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ کریں کہ ساتھ ساتھ کریں دونوں طریقے تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جو دینہ اکھٹا کرنے کا پھر وہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں سے کروں وہ اس کو اگر لمبا کرنا چاہے تو اس کو لمبا نہیں کر سکتا وہ تو اگر آپ کریں الیدہ الیدہ شیئرز کا تو اس میں یہ آپ کو ہو جاتی ہے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک شیئر کو آپ لوگ اپنی لینٹھ کے مطابق جتنی آپ کی بساتھ ہوتی ہے اتنا لمبا کر سکتے ہیں پھر اس سے آگے اگلا شیئر اس سے آگے اگلا شیئر اور یہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ دیکھ کے کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ ایک ہی شیئر پہ آپ نے سارے پیجز بھر دینے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے شیئر کی چشری کو لمبا کرنا ہے اور پھر اگلے پیراگراف سے اگلے شیئر کی چشری پھر اگلے شیئر کی پھر اگلے شیئر کی اور اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگے کہ اس چیز کی ہیڈنگ ہونی چاہیے مطلب یہ پرومیننٹ ہونی چاہیے چیز تو اس کو آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا بس ہائیلیٹ کر دینا اس کو مارکر سے لکھ دینا ہے اس کو الگ کوئی ہیڈنگ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ چیز اچھی نہیں سمجھے جاتی آپ یہاں پر کوئی مضمون نہیں لکھ رہے بلکہ مضمونز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہیڈنگ نہیں رہی جاتی کیونکہ آپ کسی چیز کی وضاحت کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی سیکوینس میں چلتے جائیں زیادہ آپ کو پروملم ہو رہی ہے آپ پیراگرافز بناتے جائیں ٹھیک ہے اور الگ الگ تشری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب تشری کی پوری ہیڈنگ کے الادہ الادہ کر لیں مطلب یہ ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کو ایزی لگے وہ پہلے دو اشار کی کر لے پھر دو اشار کی کر لے تشری ٹھیک ہے یہ تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ان سب کا مفہوم اکھٹا لکھیں ٹھیک ہے اور جب تشری کی باری آئے تو تشری اکھٹی لکھیں لیکن مرج نہیں کرنی مطلب ایسے نہ لکھیں کہ نہ اس کا سر کا پتہ چلے دوسرا پڑا اس کی تشری لکھی اور ایسے پیرا گرافز بناتے گئے جب آپ فرسٹ شیئر لے رہے ہیں آپ یہ سارا پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم ایک ہی بار بھی ایک ہی ہی ہیڈنگ دیکھیں اس کا مفہوم بیان کر دیں ٹھیک ہے تو جب آپ اس کی تشری کرنے لگے تو ایک شیئر پڑھیں اس کی آپ جتنی تشری کریں گے آپ ایک پیرا بنا لیں اس سے ریلیڈیڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشار آ رہے ہیں یا آپ اشار کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اشار لکھتے ہوئے وہ بارکل سے لکھیں اشار ایک اشار لکھ لیں یا دو لکھ لیں جس حساب سے آپ کو یاد آ رہے ہیں اس کے بعد جب آپ نیکسٹ شیئر آپ تشری کے لیے سٹارٹ کریں تو ایک پیرے کی شکل میں کریں کہ پہلے والے شیئر کا اس طرح آپ پیرا بنائیں اس کی تشری کا پھر آپ نے ہیڈنگ نہیں کوئی دینی ہے اپنی نیکسٹ شیئر کا تشری کرنی ہے تو اگلے پیرا گراف میں کرنی ہے اس کو جتنا بیان کر سکتے ہیں بیان کر کے اس کے بعد اس میں شیئر کوٹ کرنا ہے تو اس سے related کوئی شیئر کوٹ کر لیں اس کے بعد جب نیکسٹ آپ شیئر پڑیں گے پھر آپ ایک پیرا بنائیں گے جس میں آپ نے اس کو تشری کرنی ہے یہ کہتنے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک شیئر کی علیہ دہ تشریح کر لیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو ہیڈنگ سے لیدہ لکھنی پڑے گی مطلب مفہوم کی پہلے شیئر کا مفہوم لیدہ پھر اس کی تشریح لیدہ پھر مفہوم لیدہ تشریح لیدہ تو وہ مارکر بند کرنا کھولنا بند کرنا کھولنا اور پھر کچھ لوگ خوبصورتی کے لیے نیچے لائنز بھی لگاتے ہیں تاکہ پیپر اچھا لگے پیپر تو اچھا لگے گا لیکن آپ کا ٹائم کا بیڑا گھر کو جائے گا اگر آپ اپنے ٹائم بھی بچانا ہے کیونکہ اردو کا پیپر ہوتا ہی بہت لنگ ہی ہے تو اگر آپ نے ٹائم بچانا ہے تو آپ ایسا مت کیجئے گا کہ مفہوم لیدہ تشریح لیدہ ایک بیٹر طریقہ ہے کہ آپ مفہوم ایک دفعہ پورے کا اکھٹا لکھ دیں اور تشریح آپ اکھٹی کر دیں لیکن ایسے کریں کہ اس کو پتا چل رہا ہو کہ یہ پہلے شیئر کی ہے یا دوسرے شیئر کی ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ دوسرے شیئر کی سٹارٹ کرنے لگیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ دوسرے شیئر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے تو تیسرے شیئر میں جب آپ مطلب دو تین پیرا گراف آپ نے دوسرے کے لکھ لی ہے ویسے ہی آپ نے تیسرے کا سٹارٹ کیا پھر چوتھے کا اور لاسٹ پہ آکے آپ پھر یہ لکھ سکتے ہیں کہ اوورال شیئر کیا کہنا چاہتا ہے مطلب اگر آپ چاہتے ہیں میں اور لکھنا چاہوں تو آپ اس کی ساری باتوں کو اس پر تبسترہ کر لیں آپ پھر spochnی ol musste اب آج دہیں ہم فنی محسن کی طرف آپ نے کسی بھی شیئر کا فنی محسن لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو إفن کرتا ہونا چاہیئے کہ فنی محسن لکھتے کیسے ہیں اسniejīب اس لئے آپ کو سنتوں کا پتا ہونا چاہیئے کیونکہ شیئر میں کون سی سنت یوجہ ہوئی ہے سعند اے آپ کو سنت کا پتا ہونا چاہیئی تیسے سنت تجھاد ہے بہت ایسی سنت ہے کسی بھی اگر شیئر میں مدتزاد الفاظ یوز ہوئے ہیں مطلب opposite words یوز ہوئے ہیں تو اس کو کہیں گے سنتے تزاد اسی طرح سنتے کنایا سنتے مجازے مرسل سنتے تجنیز سنتے تقرار یہ بھی بہت common ہے کہ مطلب اگر کسی شعر میں repetition ہوئی ہے کسی چیز کو بار بار repeat کر رہا ہے شعر کسی لفظ کو کسی فکرے کو تو وہ ہم سنتے تقرار میں لیں گے سنتے سیاکل عداد جیسے عداد آپ کو بتایا عداد و شمار سے نکلے ہیں مطلب counting جیسے شعر اکثر یوز کرتا ہے سینکڑوں ہزاروں سو تو اسی طرح اور آگیا جاتا ہے سنتے ریایتے لفظی اس کے بعد آگیا جاتا ہے سنتے حسنے تاتی تعمیل سنتے حسنے تعمیل پھر سنتے اکتزارے لفظی سنتے استفہام یہ بھی بہت ایزی ہوتی ہے مطلب اگر کسی شعر میں کوئی سوال پوچھا گیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سنتے استفہام اور اگر آپ کو پھر سمجھ نہیں آرہا کہ میں اور کیا سنتے یوز کروں ٹائم بھی کم ہو اور آپ کے سمجھ بھی نہ آرہی ہو تو اگر تین چار سنتے آپ نے لکھ لیا ہے نا تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر شعر ایک شعر میں دو یا دو سے زیادہ سنتے استعمال کرتا ہے تو اوٹومیٹکلی وہ سنتے مرقب کا بھی استعمال کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فنی محاصل میں اور چیز بھی آ جاتی ہے جیسے اگر شعر کبھی کسی کو تشبیح دے دیتا ہے یا استیارہ یوز کر لیتا ہے کوئی تو اس میں وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس میں شعر تشبیح دے رہا ہے یا اس میں شعر اس چیز کو خیال کر رہا ہے یا اس شعر مطلب اس واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں فنی محاصل میں ہی آ جاتی ہیں اور ان سنات کی بارے میں ایک ویڈیو بن چکی ہے اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد جب آپ شعر دیکھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں اپنے نوٹس کیسے کرتا ہے کہ کون کون سی سنات کہاں کہاں یوز ہو رہی ہے تو آپ اس کی پہچان کیسے کریں گے جیسے فور اگزامپل یہ آپ کو شعر دیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھا اس کے بعد آپ نے تشریح کی اس کے بعد فنی محاصل اور پھر تفسرہ اور یہ تشریح تین صفحات لکھا ہوا ہے آپ نے کرنی نہیں ہے آپ کو جتنی بتائے گی یا آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اور تفسرہ آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں تفسرے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے to the point بات کرنی ہوتی ہے جیسے اگر کوئی غمگین شعر ہے اس میں شعر کا بتانا ہے کہ شعر اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے یا کسی شعر میں ایسا ہوتا ہے کہ شعر اپنی محبوبہ سے گلا کر رہا ہوتا ہے یا کسی شعر میں ایسا ہوتا ہے کہ شعر کسی فکر یا کسی سوچ میں گم ہوتا ہے آپ یہ بتاتے ہیں کہ تفسرہ کتنی لائن کا ہونا چاہیے تفسرہ زیادہ سے زیادہ آپ پانچ لائن کو کر سکتے ہیں تین لائنوں کا بھی ٹھیک ہے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے to the point لکھتے ہیں اب جس طرح آپ کے سامنے خزرے راگہ کا اشار ہیں تو اس کا دوسرا جو مصرہ ہے اور ہے زندگی ہے زندگی بار بار روپیٹ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے سنتِ تقرار کا یوز ہوا یہاں پہ اگر اشار میں کسی آیت ہے یا حدیث کی طرف اشارہ ہو یا کسی واقعے کی طرف تو اس کو کہتے ہیں سنتِ تلمی زمیرِ کن فقا تو کن آیت ہے اس آیت کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو پایا کن بس وہ ہو جاتا ہے تو سنتِ تلمی جوز ہو رہی ہے اور اس میں ایک سنت یوز ہو رہی ہے سنتِ اختصار لفظی اختصار مطلب اس کو چھوٹا کر دینا لفظ کو اس میں جان ورڈ یوز ہو رہے جوان یوز ہو رہے نون گناہ یوز ہو رہے مطلب اس کو نون کو غزف کر لیا جا رہا ہے اور جب ایک سے زدہ آپ کے پاس سنتی یوز ہو رہی ہے ایک شیر میں تو آپ اس کو کہیں گے کہ سنتی مرقب یوز ہو رہے اور جتنا آپ کے پاس کم ٹائم ہے آپ پریزنٹیشن پر اپنا فوکس پریزنٹیشن جو ہے وہ سال کے شروع میں سیکھی جاتی ہے یا کی جاتی ہے ابھی آپ کے پاس تائم نہیں ہے آپ کے رائٹنگ صاف ہو اور لکھاؤ آپ پڑھا جائے اتنی اچھی ہونی چاہیے اور مارکل کا یوز آپ کو پتا ہو اگر آپ کے پاس تائم نہیں بھی بچتا ہے تو تشریح میں ہی آپ مفہوم اور فنیم حاسن کو ابھی ایک پیرا نیچے لسٹ میں بڑھ دے سکتے ہیں اگر آپ الگ سے ہیڈنگ نہیں دیتے تب بھی ٹھیک ہے اور سنات کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ سنات کون کون سی ہوتی ہیں اور ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا اور جب آپ کے شاعر سامنے آئیں گے تو کون کون سنات یوز ہو رہی ہے آپ دیکھ سکیں گے افولی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ